اس نے زمیں بنائی بنائی ہے آسمان فب ایئی آلائی را بیکو ماتو کر زبان ماشاءاللہ نکر غم میرے بیٹے گر تجوری ہو گئی خالی نکر غم میرے بیٹے بابو آزمی میڈیا جے کے مشارہ میڈیا اس اچ مشارہ میڈیا حق مشارہ میڈیا نوری میڈیا جے اے مشارہ میڈیا اس کے مشارہ میڈیا ڈی کے اے مشارہ میڈیا نہ جانے کتنے میڈیا ماشاءاللہ موجود ہیں کہ نکر غم میرے بیٹے نکر غم میرے بیٹے گر تجوری ہو گئی خالی تو یہ گاڑی یہ بنگلہ یہ سلفون بے چھنگا اور ضرورت پیش آئی کر پڑھائی کے لیے تیری میں تیرا باپ ہوں اپنے بدن کا خون بے چھنگا ضرورت پیش آئی کر پڑھائی کے لیے تیری میں تیرا باپ ہوں اپنے بدن کا خون بے چھنگا دوستو اب آئیے اب آئیے کیسے شاعر سے ملاقات کیجئے جن کے نغموں کی دن نواز صدائے شیر و سخن کی فضاؤں میں مسلسل گونچتی ہے شیر و عدب کا خوبصورت تاج محل لب و لہجے کا بے مثال لال قلع ترنم خیزی کا بہتا ہوا انہ ساغر سنہ خان مصطفیٰ علی جناب شاہ خالی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ مائیک پر آئیں اور اپنے کلام سے ہم سامائین کو نوازیں اس شیر کے ساتھ کہ میری قسمت کہ یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے لوگ مر جاتے ہیں پہچان بنانے کے لیے حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارہ چلے لسے تو ثابت ہو گیا کہ آپ لوگ کا بارہ بجا نہیں ہے آخری وقت ہے بابو مار دیں گے دو کڑی جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن آئیے میں چاہتا ہی ہوں کہ ایک بلکل نیا کلام ہے شاید کہ میرا خیال ہے ایک ہی دو پروگرام میں نے پڑھا ہے اور یوٹیوب والے سنے ہوں گے پبلک آج حافظ اتشام صاحب بیٹھے ہیں دگج میں نے کہا تھا دگج کنوینر آج وہ صدر بنے بیٹھے ہیں جب بھی مشارہ ہوا ہے منزیر پٹی کی سرزمین پر آخیر تک آپ لوگوں نے ساتھ دیا ہے شاعروں کا لیکن اس بار میڈیا اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگ آنا پسند نہیں کیا بھولے لائک چل رہا ہے موبائلین ہی دیکھ لیتے ہیں خیر یہ کہنے کی بات تھی آئیے ایک مطلب پہنچاتا ہوں جتنا آپ سنیں گے میں سناؤں گا انشاءاللہ اس کے بعد میں اتنی جگہ دوں گا آخری وقت میں آخری شاعر ہوں مقتے کی شکل میں آپ کی حضور آیا ہوں زیر صدر صدارت حافظ اتشام صاحب کی دعائیں لیتے ہوئے مطلب پہنچاتا ہوں دور سے پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ محمدی لینبی الامنی بعلی وسلم تسلیم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی تابی شہان صاحب سالم صاحب دیکھئے گا نمت اللہ صاحب آخری وقت ہے زرہ سجد ہو جائے بھائی ارمان کہ سر کو سجدے میں سر کو سجدے میں بہت شکریہ سر کو سجدے میں کٹانا دیکھئے ماشا اللہ پیچھے والے بھی جھوڑ جائیں سر کو سجدے میں کٹانا دیکھئے وہ علی کا ہے دھرانا دیکھئے وہ علی کا بہت شکریہ 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 سلامت رہے پیش کرتا ہوں لہذا پلائے پھر سے پڑ دوں تو ایک دفعہ مچھل کر بول دیں سبحان اللہ کہ سر کو سجدے میں کٹانا دیکھئے سر کو سجدے میں کٹانا دیکھئے سر کو سجدے میں سر کو سجدے میں کٹانا دیکھئے وہ علی کا ہے دھرانا دیکھئے جب گئے جب گئے جب گئے میرا جی پر پیارے نبی جب گئے جب گئے میرا جی پر پیارے نبی جب گئے میرا جب گئے میراج پر پیارے نبی تھم گیا اس دم زمانہ دیکھئے کہ سر کو سجدے میں کٹانا دیکھئے وہ علی کا ہے گھرانا دیکھئے موجزہ ہے موجزہ ہے آمینہ کے لال کا بہت شکریہ کہ موجزہ ہے آمینہ کے لال کا موجزہ ہے آمینہ کے لال کا موجزہ ہے موجزہ ہے آمینہ کے لال کا موجزہ ہے آمینہ کے لال کا دوبے سورج کو بلانا دیکھئے دوبے سورج کو بلانا دیکھئے موجزہ ہے آمینہ کے لال کا موجزہ ہے آمینہ کے لال کا موجزہ ہے آمینہ کے لال کا دوبے سورج کو بلانا دیکھئے دوبے سورج کو بلانا دیکھئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سلامت رہے بابو دل چھو لیاتے ہیں مجھے تو یقینی نہیں ہو رہا ہے کہ میں آخر میں پڑھ رہا ہوں مجھے ایسا لگ رہا تھا میں جب حمد پڑھ رہا تھا وہ ایسی سن رہا تھا ابھی بھی وہ ایسی سن رہا ہے لیکن یہ ایک بات جان لیجئے تعداد بھلے کم ہے لیکن تاریخ پڑھئے گا ہم مسلمان کبھی تعداد میں زیادہ نہیں لیکن تاریخ ہم نے ہمیشہ رقم کی ہے الحمدللہ اسے امیت کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں یہ اگلا شیر ملہدہ فرمائے بہت اچھا سن دیں کہ سرے کو سجدے میں کٹانا دیکھئے وہ علی کا ہے بھرانا دیکھئے کہ موجزہ ہے موجزہ ہے آمینہ کے لالکا موجزہ ہے موجزہ ہے آمینہ کے لالکا دوبے سورج کو بھلانا دیکھئے ہمیں گھر دوبائی نہیں ہے کیا ماشاءاللہ آپ کا جب تک دیدار نہ ہو مائک اچھا کیسے چل سکتا ہے اب یہ ہو گیا ماشاءاللہ بہت اچھا مائک چلتا ہے ملہدہ فرمائے کہ دوبے سورج کو بھلانا دیکھئے صدر صاحب یہ شعر آپ کے حوالے سے پہنچاتا ہوں تمام اپنے دوست بھائیوں کے نظر یہ خوبصورت سا شعر ملہدہ فرمائے کہ دوبے سورج کو بھلانا دیکھئے جو پیچھے بیٹھے ہیں میرے چند بھائی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ قربان جاؤں آپ پھر جی تو یہ چارہ کے نیچے اتر کر آپ کے ماتے کو گوسہ لے لو کیا اچھا سن رہا ہے قربان جاؤں آپ نے ثابت کیا کہ ہم منجیر پٹی سے زمین آدم گڑھ والے ہیں ماشاءاللہ ایک تفاہ ایک برا مجمع مچل کر بول دے سبحان اللہ کہ سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں قرآن عمر فاروق کا پیش کرتا ہوں میری آواز اگر حافظ عملہ صاحب تک پہنچ رہی ہو فخر الاسلام تک پہنچ رہی ہو تو ڈائیس پہ آگے جرال ڈائیس کی زینت بن جائے پیش کرتا ہوں یہ خوبشروسہ شعر ملادہ کہ سنتے ہی قرآن عمر فاروق کا سنتے ہیں قرآن عمر فاروق کا سنتے ہیں قرآن عمر فاروق کا مذہبِ اسلام میں آنا دیکھئے مذہبِ اسلام میں آنا دیکھئے دوبِ سورج کو بھلانا دیکھئے سر کو سجدے میں کٹانا دیکھئے اور یہ شربی تابیش رہان صاحب بھائی مذکر کمال بطور خاص عدل حیرہ دیکھنا بھائی آزا صاحب ملاحظہ فرمائے کہ سر کو سجدے میں کٹانا دیکھئے شعر طائف میں سنیے گا دوبش بھائی نے بڑا ہی اچھا شاید وہ بندنموات کلام تھا مجھے بہت اچھا لگا پیش کرتا ہوں یہ شعر بطور خاص اسی مفہومیں ملاحظہ فرمائے کہ سر کو سجدے میں کٹانا دیکھئے شہر طائف میں شہر ابرار کا کہ شہر طائف میں شہر ابرار کا کہ سر کو سفزد بطور خاص ہوں یہ بہت اچھا لگا شہر ابرار کا کہ شہر طائف میں شہر طائب میں شہر ابرار کا زخم کھا کر مس قرآنہ دیکھئے زخم کھا کر مس قرآنہ دیکھئے زخم کھا کر مس قرآنہ دیکھئے زخم کھا کر زخم کھا کر مس قرآنہ دیکھئے اب بابا جی میرے حصے میں نہیں آئے بابا جی چلے گئے شاید وہ بہت ساری ذمہ داریاں تھے ان کے سر پر اب بہت بڑا پرگرام کا حصہ لیے تھے وہ بڑھ چل کر گئے میں شکرگزار ہوں ان کا یہ الگ بات کی میں انہیں کچھ کلام کچھ شیر نہیں سنا پایا وہ چلے گئے ضرورت کے تحت اور عمر بھی زیادہ ہے زائر سی بات ہے باہر کا کوئی شکایت نہیں ہے ایک شیر پہنچاتا ہوں خوبصورت صاحب بطور خاص مکتے کی شکل میں ملہدہ فرمائے کہ سر کو سجدے میں کٹانا دیکھئے شاہ خالد کا شاہ خالد کا سخن کی بزم میں بابو 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 اب بیٹھ جاؤ سنا تھا后 شاموشی سے سنونا ہے یہ کیا کر رہے ہیں سنیں جب تک آپ نہیں سنیں کے پیچھے لوالے کیسے دنچar ہیں یا آپ کی زیادہ ذمہ داری کیونکہ آپ اگلی سپنیا ہے کہ شاہ خالد کا سخن کی بزم میں شاہ خالد کا سخن کی بزم میں شاہ خالد کا شاہ خالد کا سخن کی بزم میں نہ تسر برگن گناہ نہ دیکھئے نہ تسر برگن گناہ نہ دیکھئے وہ علی کا وہ علی کا ہے گھرانہ دیکھئے اب آئیے ایک مطلع اور پہنچاتا ہوں بڑی ہی تیزی کے ساتھ جب سامنے بیٹھے میرے بھائی ہیں وہ وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر مجھے اپنی دعا دیں بہت شکریہ اب ایک مطلع اور پہنچا رہا ہوں بلکسود ماشاء اللہ بہت شکریہ 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 اس نے کہا بارہ بجے دن میں بھی پڑھیں گے تو ایسے ہی شورو گل کے ساتھ آپ کو سنیں گے ماشاء اللہ سلامت رہے ہیں آپ سب اب آئیے ایک ناتے پاک کا مطلع اور پہنچاتا ہوں اور جڑ کر کے سنیے گا پیش کرتا ہوں لائدہ فرمائے اور یہ یہ حق ہے کہ جب آدم گھڑ کی سرزمین پہ جب کوئی بھی پرگرام ہوتا ہے اگر میرا نام آ گیا اللہ کے رہے موکرم سے تو الحمدللہ میں باہر کے مشاعروں کو مو نہیں تکتا ہوں یہ میں میں سچ بتا رہا ہوں مائٹ سے بول لہا ہوں کیونکہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے آپ جسے چاہیں شاہر کندے پہ بٹھا دیں اور دنیا کی شہر کرا دیں جتنے بھی بیرونی ممالک میں مشاعرے ہوتے ہیں تقریبا تقریبا سب سے زیادہ حصہ داری آدم گھڑ کے لوگوں کی ہوتی ہے چاہے دبائی ہو امان ہو قطر ہو امریکہ ہو ایسی ایسی سردومینوں پر یہ مشاعرے کی کنمینرشی سبھالے ہوئے ہیں میں پیش کرتا ہوں ایک مطلع جڑ کر سنیے گا ایک دب آپ محبت سے بول دیں سبحان اللہ پیش کرتا ہوں سنیے نا وہ بارہ بجے والا ابھی میں آپ کو بارہ بجاتا ہوں سناؤں گا آپ سنیے گا لیکن ایک مطلع سنیے میرا جی چاہتا ہے وہ کلام آپ تک پہنچا ہوں میرا پڑا ہی پسند دیتا ہے ملادہ فرمائیں سنیے گا توجہ کے ساتھ بھائی نحمت اللہ رحمانی صاحب حافظ دبلاغ صاحب آگئے ماشاء اللہ اچھا آگئے ہیں سنیے اللہم صلی اللہ محمد ننبل امی والا علیہ وسلم تسلیمہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کہ کوئی نایاب کے زنا تھا مچال کر سنیے تو بولیں تو سبحان اللہ دور بیٹھے ہیں آپ آوازیں نہیں آرہی ہیں دادات کم ہے نا اس لئے لیکن آپ ایسا ہنگامہ کریں ایسا لگے کہ ہزاروں کا مجبعہ ہے پیش کرتا ہم لالا میں کہ کوئی 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 نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں شک کہ کوئی 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 نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں کوئی نہ آیا آپ کوئی کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں قرآن قرآن کہہ رہا ہے خود قرآن کہہ رہا ہے خود اپنی زبان میں قرآن کہہ رہا ہے خود اپنی زبان میں کوئی نہ آیا آپ کوئی جیسا جہان میں بہت شکریہ بہت شکریہ جدا اللہ خلامت رہے حافظ عملا صاحب آگئے پیش کرتا ہوں ابھی فخر تو آیا نہیں لیکن فخر کی خیریت میں بعد میں باب آدمی جی کے مشارہ میڈیا حضائفہ اور تمام ہی دیگر لوگ ہیں جن کو میں نہیں جانتا ہوں سب میرے اپنے میرے بھائی ایک شر پوچھا تھا کہ کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں قرآن کہ رہا ہے خود اپنی زبان میں کہ دیکھا دیکھا عمر نے جس گھڑی کہ دیکھا دیکھا عمر نے جس گھڑی چہرہ رسول کا دیکھا عمر نے جس گھڑی چہرہ رسول کا دیکھا عمر دیکھا عمر نے جسی گھڑی چگڑا رسول کا تلوار رکھ لی خوف سے اپنی میان میں تلوار رکھ لی خوف سے اپنی میان میں تلوار رکھ لی خوف سے اپنی میان میں کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں اور ایک بلکل نیا سا مفہوم ہے آپ تک پہنچاتا ہوں بہت کم سننے میں آتا ہے یہ ناتیا مشاعروں میں اگر شیر اچھا لگ جائے آپ کو تو آپ ہی کا یہ بھائی ہے شاہ خالد کو دعا ہوں سے نوا دیئے گا تمام اپنی دیگر بھائیوں شائر حضرات کی دعایں لیتے ہوئے یہ شیر پہنچاتا ہوں خوبصورت تشیر ہے اس شیر پہ تمہیز ضروری سمجھا تھا اس لئے بیاب تک پہنچاتا ہوں ملاحظہ فرمائے مدکر بھائی دیکھئے گا سالم صاحب ملاحظہ املاق صاحب اگر آپ کے دل کانوں کے ذریعے دل تک دستک دے دیئے یہ میرا شیر تو آپ کی شرکت آپ کی دعائیں چاہوں گا ملاحظہ فرمائے کہ کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں بابو سنو کہ رک جاتے تھے پرندے سنتر فضاء میں کہ رک جاتے تھے پرندے سنتر فضاء میں رک جاتے تھے پرندے رک جاتے تھے پرندے رک جاتے تھے پرندے سنتر فضاء میں تاثیر تھی کچھ ایسی بلالی ازان میں تاسی گی تھی کچھ ایسی بلالی ازان میں بھائی زندہ بات زندہ بات یا کہنے بھائی شاید خالد ہے اے سامنے سے مطلب آبو سامنے سے مطلب آبو دیکھیں آنکھ میں تو مشکل ہے کیونکہ چشمہ لگایا ہوگا لیکن جس سے میری آواز نکل رہی وہاں کر چلا گیا تو دقت ہو جائے گا تو بالکسوس اسی طریقے سے ہم لوگ برسات کے موسم میں ایک پرگرام پڑھ رہے تھے تو ایک کیڑا تھا اور پڑھتے ہوئی ایک شاعر کی زبان جا چکا اور بچارے پرشان ہے نہ نکل رہا ہے انہا شیر مکمل اپا رہا ہے تو ایسا نہ ہو گئی آپ ذرا سا اچھا سن رہے میں چاہتا ہوں آخری محل یہ پھول پھال مک ٹھیک ہے پیش کرتا ہوں آقسم خدا کی بات ہے آپ کو کہ کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں تاثیر تھی کچھ ایسی بلالی آزان میں کی تحفے نعمت صاحب یہ بہت بڑی نعمت ہے جو شیر میں دینے جا رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے سنیے گا میں کیا بولا ہوں روک نہیں رہا ہوں شیر سن کے جائیں کی تحفے کیونکہ شاعروں کی ضرور شرکت چاہوں گا کہ تحفے میں دے دی آپ انہیں چادر اتار گئے آپ سمجھے رہے میں کیوں شاعروں کو مخاطب کر رہا ہوں کہ تحفے میں دے دی آپ نے تحفے میں دے دی آپ نے چادر اتار گئے تحفے میں دے دی آپ نے چادر اتار گئے ہائیسا نینے جنات پڑھی جنہی کی شان میں تو mandatory رہے میں دے دی آپ دے دی آپ نے چاہدئے اس دعت您ہیں چ їх کہہ دے دی آپ نے چotenر آپ آقا میرے آقا میرے آقا سب کے آقا کہ آقا آقا کے ایک اشارے پہ جب چاہاں دشک ہوا آپ بٹوارے کا دور انیس سو سینٹالیس کو تصور میں رکھیں میں پیش کرتا ہوں تب ہی جا کر اس شیر تک آپ پہنچیں گے شیر پہنچاتا ہوں بہترے خاص ملاد کہ آقا کے ایک اشارے پہ جب چاہاں دشک ہوا آقا کے ایک اشارے پہ آقا کے ایک اشارے پہ آقا کے ایک اشارے پہ جب چاہاں دشک ہوا آیا 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 نظر و موجزہ ہندوستان میں آیا نظر و موجزہ ہندوستان میں بے خوف تیرگی کا سفر کر رہا ہے یہ آیا نظر و موجزہ ہندوستان میں بے خوف تیرگی کا سفر کر رہا ہے یہ بے خوف فتیرگی کا سفر کر رہا گئے آقا آقا کا نور جب سے ہے خالد کی جان میں آقا کا نور جب سے ہے خالد کی جان میں اب چند فرمائشیں ہیں صرف اس کے ایک ایک شیر دو دو شیر آپ سے پہنچاتا ہوں کہ پیالی دانا پیالی دانا پیالی دانا یہی نا تو ایسی سنوگے تو سنو جیسے وہ سن رہے ہیں ما شاہ اللہ اب دیکھنا مجھے یہ ہے آپ پر وہ بھاری پڑھ رہے ہیں یا آپ ان پر بھاری پڑھ رہے ہیں مطلب پہچا رہا ہوں سن کے توجہ کے ساتھ بتائیے کہ پیالی دانا پیالی دانا پیالی دانا بولو بولو کہ پیالی دانا بولیں محبت سے سبحان اللہ کہ پیالی دانا مت بنواؤ پارے قرآن کا کہ پیالی دانا مت بنواؤ پارے قرآن کا کہ پیالی دانا مت بنواؤ پارے قرآن کا پارے قرآن کا پر انا بارہ بج جائے گا پورے ہندوستان کا پورے ہندوستان کا پر انا بارہ بج جائے گا پورے ہندوستان کا پیالی دانا مت بنواؤ پارے قرآن کا پیالی دانا مت بنواؤ پارے قرآن کا پارے قرآن کا اب دیکھئے دیکھئے فرمایش سے اور اس کے بھی چند شیر پڑھ کے اپنی جگہ لیں گا اس کے بعد انشاءاللہ پھر ملتے ہیں حافظ عملا صاحب نے پھر بہفل سجائی تھی انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اور محترم احتشام صاحب کی پھر سزارت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ بولے بولے انشاءاللہ مطلب ہو جاتا ہوں کہ محمد کے جیسا کہ محمد کے جیسا گا لیجی اپی بہت اچھا کہ محمد کے جیسا محمد کے جیسا نہیں آیا کوئی یہ گاتی ہے بل بل ترانہ نبی کا بہت شریعہ اسے ہی سنے آیا کہ محمد کے جیسا نہیں آیا کوئی یہ گاتی ہے بلے بلے ترانہ نبی کا یہ گاتی ہے بلے بلے ترانہ نبی کا محمد کے جیسا نہیں آیا کوئی محمد کے جیسا یہ گاتی ہے بلے بلے ترانہ نبی کا زمین کے رگی فلک کے رہا ہے یہ دونوں جہاں ہے دیوانہ نبی کا یہ دونوں جہاں ہے دیوانہ نبی کا محمد کے جیسا اور بابو ایک شیئر پیش کرتا ہوں بالخصوص تمہیں نید آ رہی ہے میں سو چاہتا ہوں کہ نید بھاگ جائے نہیں آ رہی ہے چلو اچھی بات ہے دیکھنا یہ تھا کہ آپ تم جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو میرا بابو سب کا بابو بڑا چہتا بابو اجابید بھائی ماشاءاللہ مسکرہ دیکھتی ہے ابھی ساتھ میں نکلنا ہے دعا کریں اللہ سب کا سفر آسان کریں جتنے بھی مسافر ہیں یہاں سے سب لوگ نمات پڑھ کے سوئیں بادا کریں انشاءاللہ سب لوگ نمات پڑھ کے سوئیں بہت شکریہ پہنچاتا ہوں اگلا شعر ملحدہ ملحدہ سائنے سہرہ پیارے ابھی اس پہ تہنقی کی بھی چل رہی ہے ابھی اس پہ سائنے ابھی اس پہ سائنے سہرہ پیارے ابھی اس پہ تہنقی کی بھی چل رہی ہے یہ ممکن نہیں تھا ہوا پھر بھی ممکنے وہ سورج کو واپس ہے اولانہ نبی کا یہ ممکن نہیں تھا ہوا پھر بھی ممکنے وہ سورج کو واپس ہے بلانا نبی کا بہت اچھے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ بہت اچھے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ میں حضرت مولانا صدر صاحب کا حکم ہے طابش صاحب ایک حمدباری تعالیٰ پڑھیں گے اس کے بعد دعا ہوگی بابو کا دل نہیں توڑنا چاہتا صرف مطلب پڑھ دیتا ہوں کیا بات ہے بڑا پرانا ہے آپ نے یاد بھی نہیں ہے کیسے ہے لیکن بتائیے آپ کو یاد ہے یاد کر پڑھتا ہوں پہلا مصرہ یاد آ رہا ہے ارشاد زمین سے ارش آزم تک یہ ہے نا شاید کی پہلی زفہ میں منزیر پٹی میں ہی پڑھا تھا زمین سے ارش آزم تک نبی کا بول پالا ہے زمین سے ارش آزم تک نبی کا بول پالا ہے زمین سے ارش آزم تک زمین سے ارش آزم تک نبی کا بول پالا ہے وہ کیا سمدھے گشانے موسے تفادل جس کا کالا ہے وہ کیا سمدھے گشانے موسے تفادل جس کا کالا ہے زمین سے ارش آزم تک نبی کا بول پالا ہے اسی کے اسی کے سر پہ ہے یہ تاجیت مم تو علیکم کار اسی کے سر پہ ہے یہ تاجیت مم تو علیکم کار اسی کے سر پہ ہے یہ تاجیت مم تو علیکم کار حلیمہ نے جسے آغوش میں نازوں سے پالا ہے حلیمہ نے جسے آغوش میں نازوں سے پالا ہے زمین سے ارش آزم تک نبی کا بول پالا ہے بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی